موسیقی بہت سارے حوالوں سے تھی ہم نے تین جمعوں پہ دیکھی اللہ نے روزوں کا ثواب رکھا اور نفل کو فرض قرار دے دیا اور فرض کو ستر فرائض پہ اللہ تعالی نے اس کا ثواب انکریز فرما دیا گویا کہ امت کے لیے ایک بخشش کا سامان تھا جو اللہ نے فرما دیا اور اپنے حبیب کریم کے توصل سے امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی غریبوں کو شامل کر دیا صدقہ خیرات میں تو آج ہمارا موضوع وہ چالیس احادیث مبارکہ کا سیکنڈ فیز ہے جو ہم نے ایک آئی سے دو جمعہ پہلے پڑا تھا ان میں سے ایک موضوع جو ہے وہ رمضان المبارک ہے ایک بیس احادیث کا جو ہے وہ پورا سیٹ میں نے آپ کی خدمت میں آئی سے دو جمعہ پہلے پیش کیا تھا اس میں پانچ آیات تھیں اور بیس احادیث مبارکہ تھیں اور آج ہمارا موضوع بھی پانچ آیات مبارکہ اور بیس احادیث مبارکہ ہیں تو یہ بیس اور بیس چالیس اور آیات مبارکہ تقریبا ہم کتنی پڑھ لیں گے دس اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ رمضان اور رمضان کے یہ ٹوئنٹی نائن یا تھرٹی ڈیز میں جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں روزہ رکھنا تراوی پڑھنا ازانے پڑھنا صدقہ خیرات دینا اعتقاف بیٹھنا لیلت القدر کی تیاری کرنا سہری افتاری سفر پہ جانا مریض یہ جتنے بھی مسائل ہیں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ ہمارے چالیس اور دس کے کمبینیشن کے اندر سب موجود ہیں اگر آپ کو نسابی حوالے سے کوئی مشکل ہو تو آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ رمضان اور اس کے تینوں عشرے اور اس کی لیلت القدر اور اس کا اعتقاف اور جملہ صدقہ فطر زکاة یہ قرآن کی ٹوٹل دس آیات مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمائے کتنی آیات میں یہ سیلیکٹڈ سٹیڈی ہے جو آپ تک پہنچنی چاہیے اور آپ اپنے اس کو بچوں تک پہنچائیں ہم نے ایک دو جمعے پہلے ایک نساب پڑا تھا ایک صورت قرآن کی جس میں اللہ نے پورے رمضان کا پہ کے جمع دیا تھا کوئی دوست بتا سکتا ہے کہ وہ کون سی صورت تھی سورہ باکرہ دو سو چھاسی ٹوٹل آیات ہیں اس کی اور اس کی اندر ایک آیت سے لے کر ایک اور آیت تک ہمارا پورا جو ہے وہ سلیبس تھا کون کون سی ون ایٹی تھری سے لے کر ون ایٹی سیون تا ون ایٹی تھری ایٹی فور ایٹی فائیو ایٹی سکس اور ایٹی یہ پانچ آیات ہیں جو رمضان کے روزے اور اعتقاف بیٹھنا اور پھر مریض اور مسافر اور نفلی عبادات میں پورا پیکج ہے آج کی جو پانچ ہیں وہ ہیں لیلت القدر کے بارے میں جو سورہ مبارکہ آپ بڑی مشہور ہے آپ نے پڑھی ہوئی ہے اس کو پڑھ بھی لے یہ پانچ آیات ہیں جو ہماری لیلت القدر کی فضیلت کی اوپر ہیں تو آج انشاءاللہ اس کو پڑھنا ہم شروع کرتے ہیں اللہ توفیق دے تو ہم اپنے پینتیس منٹ کے ڈیو ٹائم میں ہم اس پورے سلیبس کو مکمل کر سکیں تو وہ جو احادیث مبارکہ ہیں رمضان کے حوالے سے وہ صرف ہم اگر سعی بخاری کو دیکھیں تو سعی بخاری کے چار چپٹر مسلسل رمضان تراویہ اور اعتقاف اور اس حوالے سے ہیں شاید آپ دوستوں کو یاد ہو ہم نے اس پہ پہلے تھوڑی سی گفتگو کی تھی سعی بخاری کے ٹوٹل چپٹر کتنے نائنٹی سیون اور ٹوٹل احادیث مبارکہ کا نساب تھا سات ہزار پانچ سو ترین سٹ ان میں جو رمضان کے چپٹر ہیں سعی بخاری کے وہ تھرٹی ہے تھرٹی ون ہے تھرٹی ٹو ہے اور تھرٹی تھری ہے یہ نساب ہے پورا جو رمضان اعتقاف لیلت القدر اور ان حوالوں سے ہے تو یہ جو احادیث کا نساب ہے یہ تقریباً انیس سو سے احادیث بخاری کی شروع ہوتی ہیں راؤنڈ اباؤ ایک دو پہلے بھی ہیں لیکن ایک یاد دہانی کے لیے کہ یہ احادیث ہیں ان میں سے ایک احادیث ہے اٹھارہ سو اکانوے سعی بخاری کی اور کتاب السو میں جنت کا آسان رستہ اللہ کے رسول نے کیسا بیان فرمائے حضرت طلعہ رضی اللہ طلعہ نے اس سے روایت ہے ایک آرابی دہاتی بڑا سادہ سا آدمی باغتا ہوا آیا بال الجے ہوئے ہیں ارز کیا اللہ کے حبیب ہمیں بتائیے دین کیا ہے تو نعیب پاس صلی اللہ نے فرمایا دین تمہارا نمازیں پڑھنا ہے اس نے ارز کی حضور کتنی نمازیں پڑھنا ہے آپ نے فرمایا السلوات الخمس کتنی نمازیں پڑھنا پانچ نمازیں پڑھنا اِلَّا اَن تَتَوَّا شَيْعَا ہاں اگر تُو کچھ تھوڑی سی ان کے ساتھ اور نفل پڑھ لے تو اللہ تجھے اور سوا بتا کرے وہ دوسرا سوال ارز کرتا ہے حضور ہمیں یہ بتائیے اور اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا روزے رکھنا اس نے ارز کیا حضور کیسے روزے آپ نے فرمایا شہر رمضان کس مہینے کے رمضان کے روزے رکھنا آپ نے فرمایا اِلَّا اَن تَتَوَّا شَيْعَا اگر اس کے علاوہ تُو کُو نفلی روزہ رکھ لے جیسے پیر کا روزہ رکھنا ہے یا ایامِ تشریق کے روزے رکھنے ہیں ایامِ بیز کے روزے رکھنے ہیں نفلی روزہ کوئی بھی رکھنا ہو آشورہ کے آپ نے فرمایا اگر تُو کچھ زیادہ کر لے تو اور بہتر ہے حدیث کی الفاظ ہیں اس نے سارے سوال پوچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة بتائی حج بتایا ارکانِ اسلام بتائے اب ایک سادہ سادمی جو کسی پینٹ دے ہاتھ سے آیا ہے وہ ایک بہت بڑے عالم سے مسئلہ پوچھ کر جنت کا آسان رستہ سن کے کتنا خوش ہوا ہوگا یہ ہم اپنی نفسیاتی طور پر اس کو سمجھ سکتے ہیں جب اس نے یہ ساری باتیں سن لیں تو اپنی سواری کو جب لے جانے لگا ہانگ کر جس کی اوپر سوار تھا تو اس نے اونچی آواز میں جملہ کہا اے اللہ کی حبیب جو آپ نے بتا دیا ہے نہ تو میں اس میں کمی کروں گا نہ اس میں میں زیادتی کروں گا جب نبی پاہ صلی اللہ نے اس کا یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا دخل الجنت انسادہ کا اے سارے صحابہ اگر یہ اپنی بات میں سچا رہا تو دخل الجنت اللہ اس کو ضرور جنت اطاع فرما دے گا یہ جنت کا وہ آسان راستہ تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا پانچ نمازیں پڑھنا تھوڑی سی کوئی نفل عبادت اللہ کے حضور کر لینا کوئی اپنے اذکار شامل کر لینا تو صحیح بخاری کے حدیث ہے اٹھارہ سو اکانوئی بڑی مشہور حدیث ہے آپ سب نے سن رکھی ہوگی لیکن ہم اپنے نصاب کے طور پر چالیس حدیثوں کی فضیلت کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں جنت کا ایک دروازہ ہے جو روزہ داروں کے لیے ہوگا اس کا نام کیا ہے صرف اس میں سے روزہ دار ہی جنت میں جائیں گے اس کا نام ہے ریان رے یہ علف یا اور نون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ اس دروازے میں سے اللہ کسی کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا تو ماروز اس سوال ہے بچوں کے لیے جنتی دروازہ جس میں روزہ دار جائیں گے وہ کیا ہے باب الریان ہے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھارہ سولے نانوے عدیث ہے حضرت ابو رہرہ سے روایت ہے اذا داخل شعر رمضان جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے فُتِحَتْ عَبْوَابُ السَّمَاء اللہ آسمان سے برکتوں والے دروازے کھول دیتا ہے اور وَغُلِقَتْ عَبْوَابُ جَهَنَّم اور جو جہنم کے دروازے ہیں اللہ ان کو بند کر دیتا ہے وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاتِين اور جتنے شیطان ہیں اللہ ان کو زنجیروں میں جکر دیتا ہے اب یہ انسانی رویے بن چکے ہوتے ہیں کہ رمضان میں بھی انسان انہی کاموں میں ملوث رہتا ہے شیطان تو نہیں ہوتا لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں جو عادتاً انسان کو اس طرف مائل کرتے ہیں اور پھر ایک اور مسئلہ جو آج کا بڑا اہم مسئلہ ہے جو ایک تقویمی اور کمری کیلینڈر حکومت اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف سے آیا ہے اور ایک مفتیان کرام اور علماء کا ایک دسپیوٹ ہے آپ اس کو سن رہے ہوں گے کہ ان کا موقف ہے کیلینڈر کے مطابق جو ہے وہ عید اور روزے اور یہ چیزیں کی جائیں اور ایک یہ ہے کہ ہم چاند دیکھ کر کریں گے اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ ہے وہ ذرا سن لیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو جب تم چاند کو دیکھو تو پھر اپنا روزہ افتار کرو اور اگر تمہارے اوپر کوئی بدلی چھا جائے بادل آ جائے مشتبع ہو جائے چاند کا نظر آنا تو فقدرو لہو تو پھر اندازہ کر کے تیس دنوں کے روزے مکمل کر لیں اب اس کے اندر جو شریح مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چل دہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کا اور عید کا میار کس چیز کو فرمائے چاند کو اب چاند دیکھنے میں مسئلہ کیا ہے اس دور میں علماء کا موقف یہ ہے کہ چاند نظر آنا چاہیے علماء کا موقف کیا ہے چاند نظر آنا چاہیے آنکھ سے نظر آ جائے یا آنکھ کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کے جدید آلات کی روشنی میں نظر آ جائے چاند کا نظر آنا بہرحال ضروری ہے اگر چاند نظر نہیں آ رہا تو ہمیں یہ گنجائش دی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ اگر انتیس روزے ہیں تو کیا کر لو اور اگر تیس ہو گئے اور بدلی آ گئی اندیر ہو گیا پھر کیا کریں گے آپ کی تیس پورے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے یا تو انتیس ہوتے ہیں یا پھر روزے اور اگر انتیس ہیں تو شک کا فائدہ اٹھا کر کتنے پورے کر لو تیس پورے کر لو اگر چاند نظر نہیں آیا تو لیکن اگر تیس ہیں اور پھر شدید آن دی ہے تو پھر تمہارے تیس روزے پورے ہو گئے تمہیں چاند کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بالکل ہی چاند کو اگنور کر کے کسی زد پہ کمیٹڈ ہو جانا یہ نہ علماء کو سوٹ کرتا ہے اور نہ ہماری جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی جگڑیں بنائیں ایک اور بات آپ اپنے دین میں رکھیں جو بڑا ایک سوالیہ اور انٹیروگیٹیو ایک کویسٹن ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سیری کرتے ہیں تو کیا اس وقت ہم وہ دیکھتے ہیں جو فجر سادق ہے اور فجر قاضب ہے مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ہیں جو سیری کے وقت روزہ اس میار پر رکھتے ہیں جو اللہ رسول کا بتایا ہوا میار کتنے سارے مسلمان ہیں اور جب ہم افتاری کرتے ہیں تو کتنے مسلمان اس خاص روشنی کو دیکھ کر روزہ افتار کرتے ہیں میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں ہے شاید ہی کوئی ایسا ہو کس چیز کے اوپر روزیں کھلتے ہیں آپ کی ٹی وی پہ آپ کے کلینڈر پہ آپ کی ایپس پہ ان چیزوں پہ تو یہاں پر چاند کا ڈوبنا اور سورج تلوے فجر کا ہونا ایک ہے تلوے آفتاب جب زورے نکل آئے اور ایک ہے تلوے فجر جب تلوے فجر ہو تو آپ کی سیری کا وقت کسی نے باہر نکل کے دیکھا کہ فجر تلو ہو گئی ہر ایک نے گھڑی کے مطابق کیلینڈر کے مطابق ہر روز کا اپنا روزہ افتار کیا اور روزہ رکھا بھی لیکن جب عید کا مسئلہ ہے تو پھر زد برائے زد ہمارے اندر جو چاند ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہو جاتا ہے ایک ایسا میار بنایا جائے جیسے مغرب اور شاہ پہ بن گیا سارے تکے پہ روزہ کھولتے ہیں میں نے پچھلے یا پچھلے جمعہ پہ عرض کیا تھا کہ لوگ جلدی افتار کرنے کا مفہوم نہیں سمجھتے اور نہ ہی میں معذرہ سے کہتا ہوں آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اعتماعی افتاریوں میں جاتے ہیں میار مولوی صاحب نہیں ہوتے میار آپ ہوتے ہیں مولوی صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں پیچھے سے آوازیں آ جاتی ہیں کھول گیا جے جی کھول گیا جے یہ بہت سارا رویہ رمضان کا جو آپ لوگوں کا سننے کے لیے ملتا ہے اللہ کے بندوں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہو اگر دو منٹ روزہ تاخیر بھی ہو گیا تو روزہ مکرو نہیں ہوگا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ روزہ تاخیر سے کھولنا اور مکرو ہونا کیوں تھا بھئی پہلے پہلے یہ ہوتا تھا کہ روزہ افتار کر کے اگر کوئی سو جاتا تو وہ پھر نہ بیوی کے قریب جا سکتا تھا نہ وہ سیری کھا سکتا تھا جو سو گیا وہ پھر رات کو کچھ نہیں کھا پی سکتا تو ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے روزہ نہیں کھولا گھر آئے بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے وہ کہتی ہیں میں لے آتی ہوں تلاش کر کے جب تلاش کرنے کے لیے گئیں تو صحابی کا کیا ہوا سو گئے اور انہوں نے جگایا نہیں کیونکہ جب سو گئے تو پھر کھانا پینا بھی ٹھیک نہیں تھا یہ شریعت کا اصول تھا تو انہوں نے پھر سیری بھی نہیں کھا ہی سوئے رہے اتفاق ہو گیا جب صبح اٹھے باہر نکلے تو گر پڑے بے ہوش ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا روزہ جلد افتار کر لیا کرو نبی پاک صلی اللہ نے کیا فرمایا روزہ جلد افتار کر لیا کرو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سات بج کر دو منٹ پہ روزہ کھولنا ہے اور آپ سات بج کر ایک منٹ اور اٹھاون ان سٹھ سیکنڈ پہ ہی اپنے گولے مار دیں آپ دو منٹ انتظار کر لیں ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ تاخیر بھی ہو سکتی ہے آپ کا کوئی ایپ اور کوئی اپلیکیشن اور کوئی ٹی وی چینل ایکزیکٹ روزہ نہیں کھلواتا میں نے تو یہ دیکھا ہے پتہ نہیں آپ نے کوئی اور چیزیں مشاہدہ کیوں لہٰذا آپ میرے بھائیوں ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں جو بے سبری ہمارے اندر ہے ہم دیکھیں وہاں فلیکسیبلیٹی لے لیتے ہیں نہیں ہوتی تھی دور رسالت میں ازانیں متعدد ہوتی تھی اور لوگوں کو جگانے کے لیے ازان کون دیتا تھا حیرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ لیکن روزہ بند کروانے کے لیے ڈیو ٹائم پہ ازان کون دیتا تھا ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے بڑی بلاند آواز تھی تو نبی پاک صلی اللہ عنہ نے فرمایا اور پھر معمول ہو گیا کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ آخری ازان نہ ہو جائے لیکن وہ آخری ازان ڈیو ٹائم پہ ہوتی تھی نہ کہ وہ بڑی تاخیر کے ساتھ ہوتی تھی تو ہمیں ہر معاملے میں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے وزارت سائنس ٹیکنالوجی کو بھی ضرورت ہے علماء کو بھی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے یا تو ہر بندہ فجر کو نکلے اور تلوے فجر دیکھے اور ہر بندہ شام کو جب غروبِ آفتاب دیکھے تو روزہ کھولے اگر ہر بندہ اپنے ایسی میں بیٹھ کر روزہ کھولتا ہے تو وہ کلینڈر کو فالو کر رہا ہے وہ آپ کی گھڑی کو فالو کر رہا ہے وہ آپ کے سسٹم کو فالو کر رہا ہے تو سسٹم ایسا ہو کہ قطعی اور یقینی بات اللہ رسول کی ہو سائنس آپ کی ذنی ہے آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں آپ کی سائنس کی کوئی بات ہنڈرڈ پرسنٹ ہم ایمان نہیں رکھتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں کہ رضالت کچھ اور دے رہی ہوتی ہے لیکن جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے اس لیے حتمی کیا بات ہے اور قطعی اللہ رسول کا حکم حتمی اور قطعی بات کیا ہے اللہ رسول کا حکم اللہ رسول کا حکم چاند دیکھنا ہے تو جدید ذرائع ایسے استعمال کر لیے جائیں کہ اگر کوئی ڈاؤٹ فل ہے تو وہ اتنے جدید آلات کے ذریعے چاند کو دیکھا جائے کہ پورے پاکستان میں کسی کو شک اور شبے کی گنجائشی نہ رہے پھر ایک اور بات ہے میں مثال دیتا ہوں اگر کہیں سراد میں کسی مولی صاحب کو چاند نظر آتا بھی ہے تو یہ مولی کا مسئلہ ہے یا حکومت کا مسئلہ ہے انتظامی معاملات حکومت کے پاس ہیں فرض کہلیں جی وہاں پر پوپل زی صاحب کو چاند نظر آ جاتا ہے سوالیہ نشان یہ ہے کہ ملک پاکستان کی بانڈری کے اندر کہاں چاند نظر آئے گا تو پورا ملک روزہ رکھے گا اصل سوال یہ فرض کہلیں جی اب پاکستان بننے سے پہلے وہ علاقہ پاکستان میں شامل نہیں تھا اور وہاں چاند نظر آ جاتا تھا تو وہ کس کے ساتھ عید رکھتے تھے اور کیسے روزہ رکھتے تھے چاند دیکھتے تھے تو کیا کر لیتے تھے روزہ رکھ لیتے اور چاند دیکھتے تو کیا کر لیتے عید کر لیتے پتہ چلا کہ چاند نظر آتا ہے تو وہ کر لیں لیکن اب مسئلہ یہ بن گیا کہ اب آپ کی ریاستیں بن گئیں کیا آپ پاسپورٹ کے بغیر کہیں جا سکتے ہیں بولیں آپ اپنے پاسپورٹ کے علاوہ کسی ملک میں نہیں جا سکتے پتہ چلا آپ کی بانڈریز کو قانونی شکل مل گئی تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ پاکستان کا جو جغرافیہ ہے اور اس کی بانڈری ہے اس کو قانونی شکل مل گئی آپ اگر پاسپورٹ لے کر اس بانڈری سے باہر نہیں جا سکتے اور کوئی پاسپورٹ کے بغیر آپ کے ملک میں نہیں آ سکتا تو پھر پتا چلا کہ بانڈری کا حکم جو ہے وہ اسلام کے حکم کو اس کے مطابق نافذ کیا جائے گا اب سوال ایک ہی ہے جو اصل کام ہے وزارت آئی ٹی کا کہ پاکستان کی جو جغرافیائی سردے ہیں اس میں چاند کہاں نظر آئے گا تو پورے پاکستان میں عید ہوگی بھئی فرض کال لیں پوسیبل ہے کہ وہاں چاند نظر آئے اور کراچی میں نظر نہ آئے پوسیبل ہے ممکن ہے کہ وہ سائنس کا قرآن اس کا سورج چاند کا جو اتار چڑھاؤ ہے اور اس کا آنا ہے اور اس کی جو برت ہے وہ ممکن ہے کہ کسی ایک خطے میں ہو اور دوسرے میں یہ رب کا ایک بڑا یونیک اور گلوبل سسٹم ہے یہ ہماری آئی ٹی کا بھی موتاج نہیں اس لیے بہت زیادہ اجتحاد کی ضرورت ہے علماء کے ساتھ مل کر اگر حکومت اجتحاد کرے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو پھر ایک میں مثال دے رہا ہوں ایک اصول بن جائے اسلام آباد میں چاند نظر آئے گا تو پورے پاکستان میں عید ہوگا اسلام آباد میں چاند نظر آئے گا تو کوئی بھی مہینہ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا تو یہ وہ اجتحاد ہے جس اجتحاد کا پھر سب کو باؤنڈ ہونا پڑے گا میں ایک اگلی بات بھی عرض کر لوں پاکستان کی جغرافیائی باؤنڈری شریعت کی موتاج نہیں ہے سعودیہ کا باؤنڈری میں ہونا یہ شریعت کا مطمئن نظر نہیں ہے ممکن ہے کہ چاند نظر آئے سعودیہ کی کسی ایک شہر میں ان لوگوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنی عید کر لیں ان لوگوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنا روزہ رکھ لیں پورا ملک جغرافیائی لحاج سے ان کا باؤنڈ نہیں ہے یہ ہماری ترجیحات سوچ سکتی ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک دن عید ہوگی یہ اسلام کا مطمئن نظر نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں ایک دن آپ کی عید ہو اگر کئی چاند نظر آ گیا حکومت ان کو عید کرنے دے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کے نام پر ہم بڑے کنڈسٹڈ مائنڈ ہو گئے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جب سے آل سعود کا اقتدار آیا سعودیہ میں تو ایک امام کے پیچھے امت کو بظاہر جمع کر دیا گیا لیکن نفرتیں بڑھ گئیں پہلے کیا ہوتا تھا تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب عثمانی خلفاء ہوتے تھے تو خانہ کعبہ کی چاروں دیواروں کے سامنے چاروں بڑی بڑی فق کے اماموں کے مسلح ہوتے تھے فقہ ہنفی کا ٹائم اگر اور ہے تو فقہ ہنفی کی نماز ہو رہی ہے فقہ شافی کا وقت آ گیا تو وہ اپنی نماز اپنے وقت میں پڑھا رہے ہیں وہاں یہ تھا کہ امام الاغ الاغ تھے لیکن لوگوں کے دل بڑے اکٹھے تھے سیکھنے کو ملتا تھا تو یہ جو باؤنڈ کر دیا گیا تو باؤنڈ ہونے کی وجہ سے محبتیں بڑی یا نفرتیں بڑی اگر یہ فلیکسی بالی رہتا اپنے اپنے آئمہ پڑھ لیتے نماز بھئی کیا دوسرے کے پیچھے کوئی جورم ہے نماز پڑھنا یا کوئی طلاق کے مسائل میں اجتحادی طور پر اختلاف ہے تو یہ اختلاف ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کر لے اور یہ ہمارے میرے بھائی مسائل ہیں لیکن میری اس حدیث کی روشنی میں کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو روزہ افتار کرو افتار کے دو معنی ہیں مغرب کے وقت اور پھر جب مہینہ تبدیل ہوتا ہے لیکن یہ مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے یہ آئی ٹی کا مسئلہ نہیں ہے میری بات پہ کسی کو اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو وہ کوئیسٹن کر سکتا ہے یہ آئی ٹی کا مسئلہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں بھی مولوی ہوں میں دیانت داری سے تیزیہ کر رہا ہوں چاند کا نظر آنا آئی ٹی کا مسئلہ ضرور ہے لیکن اس سے پہلے یہ اسلام کا مسئلہ ہے جہاں جہاں چاند نظر آ رہا ہے وہاں وہاں آپ عید کر لیں کوئی عرج نہیں ہے یا پھر اجتہاد کر لیں علماء اسلامی نظریاتی کونسل کا فنکشن ہی کیا ہے علماء بیٹھے ہیں وہاں اجتہاد کروائیں بھئی کس خطے میں چاند نظر آئے گا تو پورے پاکستان میں عید ریکلئر ہو جائے گی اس خطے میں چاند نظر آئے گا تو پورے ملک میں ہر جگہ پہ رمضان اور اگلا مہینہ تبدیل ہو جائے گا ہمارے مسائل آل ہو سکتے ہیں لیکن حکومت کی کبھی ترجیح نہیں ہے کہ لوگ پاکستان کے مذہبی اعتبار سے کسی کنسینسٹ پہ پہنچ جائیں میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں کراچی سے لے کر خیبر تک پورے پاکستان میں کتنے ٹائم کا ڈیفرنس ہے پورے پاکستان میں جو ڈیفرنس ہے ٹائم کا وہ کتنا ہوگا ایک گھنٹہ آپ کر لیں اب اللہ نے ہر نماز کے اندر ایک گھنٹے کی فلیکسیبیلٹی رکھی ہے ایک گھنٹے کا پورے پاکستان میں فرق ہے اور ہماری کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ٹائم ایک گھنٹے سے کم ہو فجر میں کتنے بجے آپ روزہ بند کر رہے ہیں آج کا تین بج کا بیس منٹ پہ اور آپ کا سورج کتنے بجے نکل رہے پانچ بجے کتنا ٹائم ہو گئے اب اس ٹائم میں جو ٹائم ہے اگر حکومت تیہ کر لے کہ کہیں بھی بجلی ہم نے نہیں لے کر جانی لائٹ آف نہیں ہوگی مجھے آپ بتائیں کیا ہر مسجد کے یو پی ایس کا خرچہ ہر مسجد کے آپ کے جننیٹر کا خرچہ اور بہت سارے اوٹ پٹانگ کیا ہمارے اخراجات نیچے آ جائیں گے یا نہیں بٹیم سیلیکٹ ہو گیا زور کی نماز میں اللہ نے بڑی وسط رکھی آپ کا ٹائم سوا بارہ بجے شروع ہو رہا ہے کہاں تک جا رہا ہے پونے پانچ تک راؤنڈ آباؤٹ بڑا کھلا ہنفی نظام کے مطابق کیونکہ بڑے تھوڑے لوگ ہیں ہمارے ہاں جو ہنفی فق کے علاوہ جو جورسٹیکلی میتھوڈالوجی ہے اس کو فالو کرتے ہیں آپ اثر کا ٹائم دیکھ لیں گھنٹا سے زیادہ ہے مغرب دیکھ لیں گھنٹا سے زیادہ ہے اور اشاہ دیکھ لیں پوری رات کا ٹائم آپ کے پاس نصف شب تک پڑھائے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کام ہو سکتا ہے امت پہ کنسنسز ہو سکتا ہے جمعہ کا خطبہ ایک ہو سکتا ہے جمعہ کی ٹائمنگ ایک ہو سکتی ہے علماء کو حکومت نصاب بنا کر دے لوگوں کی اخلاقی تربیت ہو رہی ہو پورے ملک میں اگر جمعہ پڑھایا جائے مثال کے طور پر آپ اپنے بچے بچی کی منگنی کریں کیسے کریں گے پورے ملک میں ایک جمعہ پڑھا دیا جائے آپ اپنے بچی بچے کا نکاح کیسے کریں گے پورے ملک میں ایک بولے نہ ایک جمعہ پڑھا دیا جائے آپ بیٹیوں کو حق مار کتنا دیں گے کیسے دیں گے پورے ملک میں ہر ایک جمعہ ہر عالم دین حکومت کی طرف سے سیلیکٹڈ نصاب جو صرف کس پہ مبنی ہو قرآن اینڈ سنہ اور قرآن اینڈ سنہ میں جہاں اختلاف ہے وہاں علماء اجتحاد کر کے مقامی کوئی بھی مسائل لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں بھئی جہاں کو بندہ اور مسئلہ کا بیٹھا ہے تو ضروری ہے کہ ہم وہاں جا کر ان کے معاملات میں مخل ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار کے معاملات میں بھی مخل نہیں ہوتے تھے یہ بات اپنے دین میں رکھیں رسول اللہ صحابہ کو بھیتے اور آپ فرماتے کہ بھئی جا رہے ہو تو ان لوگوں کو پہلے وہ تعلیم دینا جو ہمارے اور ان کے درمیان کامن ہے بھئی حیسائیوں کے پاس جاتے تو وہ خدا کا تصور تھا ان کے ہاں یا نہیں تھا لیکن بگڑ گیا تھا اور یہودیوں کے ہاں بھی اللہ کا تصور تھا لیکن بگڑ گیا تھا تو رسول اللہ فرماتے جب جانے لگو تو پہلے توحید کی طرف بلانا جب آ جائیں تو پھر اگلی بات کر دینا لیکن زکاة کا اور مشکل آکامات روزوں کا پہلے نہ بتانا جب قریب آ جائیں اسوسیئٹ ہو جائیں تو پھر تم اگلی بات کر دینا یہ تو وہ میتھڈالوجی تھی جو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو ہم ایک دوسرے کے درمیان کیوں نہیں یہ معاملہ کر سکتے بھئی مسجدوں میں درود پہ جگڑا ہوتا ہے ہم کنسینسز کر لیں کہ ایک نماز پہ دروشی پڑھا جائے گا دوسری نماز پہ ہم دروشی نہیں پڑھیں گے دروشی پڑھنا فرض تو کوئی نہیں لیکن اگر اگر پڑھتا ہے تو اس کی محبت ہے جو نہیں پڑھتا تو ہم اس کی محبت میں تو شک نہیں کرتے لیکن اس کو بھی تو کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آزان سنو تو آزان کا جواب دو اور پھر میرے اوپر درود بھی پڑھو اور اس کے بعد وسیلے کی دعا بھی کرو جس نے یہ سارے کام کر لیے حلت لہو شفاعتی میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا ہمارے جگڑوں میں ہمارے جو اصل دینی چیزیں تھیں وہ بھی رہ گئیں اور پھر صحیح بخاری کے ایک اور عدیث ہے انیس سو پانچ حضرتِ الکمہ کہتے ہیں کہ میں حضرتِ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ چال رہا تھا انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ اگر تم شادی کی طاقت نہیں رکھتے ہو یعنی تم حاکمار نہیں دے سکتے ہو عورت کا جوتی کپڑا مکان پورا نہیں کر سکتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا اے نوجوانوں روزے رکھا کرو یہ روزے رکھنا تمہاری اس طاقت کو توڑ دے گا جو طاقت تمہیں اپنی شاوت اور ان چیزوں کی ابھارتی ہے یہ انیس سو پانچ نمہ ردیسیں ابھارتی ہیں عرض کیا گیا حضور نکاح اور روزہ ان کا تعلق کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا تمہاری نگاہ کو نیچہ کر دیتا ہے نکاح کرنا تمہاری نگاہ کو نیچہ کر دیتا ہے تمہاری شرمداؤں کو محفوظ بنا دیتا ہے اور جب تم روزہ رکھتے ہو تب بھی تمہارے اندر تقویٰ جاتا ہے اور تمہاری نگاہیں بھی نیچی ہو جاتی ہیں اور تمہاری جو شاوانی خواہشات ہیں اللہ ان کو بھی توڑ دیتا ہے تو روزہ بہت سارے بیماروں کی بیماریوں کا حل بھی ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے یہ بات پچھلے جمعہ پہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ آپ شابان میں روزے رکھتے مسلسل رکھتے لیکن رمضان جب آنے لگتا تو اس سے ایک دو دن پہلے آپ روزہ وجہ کیا تھی تاکہ رمضان کا جو ایک پروٹوکول ہے پورا وہ بڑی خوش آمدے دانہ لہجے میں وہ ہمارے سامنے قائم رہے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دی جب صحابہ اکرام نے دیکھا انہوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دی جب رنگ پیلے پڑ گئے تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی ماں بالو اقوامن یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تمہارے چیرے پیلے پڑ گئے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں حضور ہم نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَسْتُ قَهَيْ عَاتِكُمْ اِنِّ اَزَلُّ اُطْعَمُ وَاُسْكَا میں تم میں سے کسی کی مثل بھی نہیں ہوں میں تم میں سے کسی کی مثل بھی نہیں ہوں میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں مجھے تو اللہ کی بارگاہ سے کھلایا جاتا ہے اور مجھے تو اللہ کی بارگاہ سے پھلایا جاتا ہے پھر اسی طرح اگر کو بھول کر روزہ افتار کر لے ایک بات یہ ہے کہ نوجوان کھا رہا ہو تو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی اس کو یاد کروا دیں کہ تمہارا روزہ ہے کھاؤ نہیں لیکن اگر بوڑا کھا رہا ہو تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لئے تعلیم کیا ہے اس کو کھاتے رہنے دیں اگر کو بوڑا بندہ روزہ میں بھول کر کھا رہا ہے تو اس کو کھاتے رہنے دیں کیوں؟ کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ ہے جس نے بڑاپے کا خیال کرتے ہوئے اس بندے کو کھانے پینے کی طرف لگا دیا لیکن اگر کوئی شام کو روزہ کا ٹائم نہیں ہوا دس ایک منٹ پہلے بھول کر روزہ کھول دیا اس نے یہ سمجھا کہ روزہ کا ٹائم ہو گیا وہ کیا کرے گا؟ اس کے لئے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھول کر روزہ کھول لیا وہ رمضان کے بعد ایک اور روزہ کی کھزا کرے گا کیونکہ اس نے جان کے نہیں توڑا اور روزہ کا بدلہ دو طرح کی چیزیں ہیں ایک کفارہ اور ایک کھزا کتنی باتیں ہیں؟ دو ایک کھزا اور دوسرا کفارہ کھزا کیا ہے؟ اتنی ہی چیز اس کے بدلے میں تو روزہ رکھا تو کھزا کیا کرے گا؟ ایک اور روزہ رکھے گا اور اگر کفارہ ادا کرنا ہے تو پھر پنشمنٹ ہے پھر اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ جان بوجھ کے توڑے گا تو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے اس لیے اگر کسی نے بھول کر روزہ کھول دیا لیکن روزہ کھلنے کا ٹائم سمجھ کے بھول کے کھول لیا تو کیا کرے گا؟ اور اگر اس نے دن کو بھول کر کھا پی لیا افطار نہیں کیا بلکہ دن کو بھول کر کھا پی لیا تو دو صورتیں ہیں نوجوان ہے تو اس کو یاد کروا دیں اور اگر بڑا بندہ ہے تو اس کو کھانے دیں تاکہ اللہ نے اس کے بڑاپے کا سمان فرما دی ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدوں کا روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک روایت ہے آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو پہلی عید ہے وہ تو وہ دن ہے جو افطار کرنے کا دن ہے پورا مہینہ روزے رکھے انسانوں نے اور اپنا وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور جو قربانی والی عید ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہمارے لوگ بہت سارے ایک مسکنسپشن ہے ان کو کہ عید والے دن جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں قربانی والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا لیکن آپ نے ویٹ کیا کھانے کا جب تک کہ آپ کی اپنی قربانی کا جو گوشت ہے وہ تیار نہیں ہو جاتا تھا اس وقت تک آپ کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں تھے تو لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ آپ کیا رکھتے تھے اچھا یہ ہمارے بہت بڑا فائلت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم اس کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں میں مثلا آج کال ایک میسج بڑا گردش کر رہا ہے کہ جمعہ الویدہ کو ایک نماز پڑھی جائے جس نماز میں ایت الکرسی پڑھی جائے کل پڑھے جائے اور سورہ فاتحہ پڑھی جائے جس کو قضائے عمری کہتے ہیں تو نیچے بڑا بولٹ سا لکھا ہوا ہے اگر کوئی سات سو سال کی نمازیں بھی کسی بندے کی رہ گئی ہیں تو اللہ اس کو ضرور قبول کر لے گا اس کی نمازیں ختم ہو جائیں گی اور یہ صدقہ جاریہ ہے شیئر کریں دھڑا 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 دھڑ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بندوں تک یہ میسج کوئی اٹھارہ بندوں کا میسج یہ مجھے بھی پہنچا خدا کے بندوں آپ مجرم ہو جو شریعت کا مزاق اڑاتے ہو اور کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جس میں آپ ایک نماز پڑھو تو اللہ تمہاری ساری عمر کی نمازیں معاف فرما دی یہ قضائے عمری کا شریعت میں کوئی تصور نہیں جہاں پڑھی جاتی ہے یہ میرے اور آپ کے روئی ہیں ہمارا ان چیزوں پہ انسسٹ ایسا ہو گیا کہ ہم فرائز میں بھی کوتائی کرنے والے ہو گئے میں اللہ کی رضا کے لیے ایک بات آپ کو کہنے لگا ہوں میری بات کو فیل نہ کی دیے گا خصوصاً مسئلہ کے اہل سنت ہم نے صلاح و تصویح کو اتنا کمپلسری کر دیا ہے کہ لوگ در سے قرآن سننے کے لیے نہیں آتے صلاح و تصویح کے لیے پوری مسجد بار جاتی ہے میں اللہ کی رضا کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں جماعت کے ساتھ صلاح و تصویح کا پڑھنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے صلاح و تصویح کا جماعت کے ساتھ پڑھنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے تو آپ کیوں انسسٹ کرتے ہیں اس بات کے اوپر ہر مسجد میں خصوصاً اہل سنت کی مساجد میں آپ لوگ فرض میں کتائی کر لیتے ہیں لیکن نوافل آپ اتنی کسرت کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں جس کو شریعت پسند نہیں کر رہی اس رویہ کو کون چینج کرے گا کیا ہمارا فرض بنتا ہے یا نہیں میرے بھائیوں صلاح و تصویح انڈیویجول نماز ہے بولے میرے ساتھ یہ جملہ صلاح و تصویح تنہا بندے کی نماز ہے آپ نے جماعت کو اتنا ٹرینڈ دے دیا انفرادی نماز کو آپ اس نے اجتماعی شکل میں لے آئے اور آپ علماء کی بات کو فیل کرتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کر صلاح و تصویح پڑھو لیکن اپنی اپنی پڑھو اگر کوئی اجتماعی عمل کرنا ہے تو وہ کرو جو صرف اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے ہم اگر واپس نہیں آئیں گے تو آنے والی نسلوں میں ایک ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں گی جو دین نہیں ہوں گی ان کو وہ دین سمجھ بیٹھیں میں نے آپ کے سامنے شاید وہ حدیث رکھی تھی کہ ازان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں ہم نے چونکہ ٹی وی پہ دعا سنی اور ٹی وی پہ یاد کی تو ہمیں جو حدیث کے الفاظ نہیں ہیں ہم اس کو بھی حدیث کا ایسا سمجھتے ہیں حالکہ وہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ حدیث کتنی ساری ہے اگر آپ عمل میں لگے رہے ایسی میں تو پھر تو چلتی جائیں گی چیزیں اور جو حدیث نہیں ہے لوگ اس کو بھی کیا سمجھ بیٹھیں گے حدیثم مثلا یہاں تک حدیث مبارکہ ہے ورزقنا شفاعتہو یوم القیامہ مسلمانوں نبی کے غلاموں یہ حدیث نہیں ہے اہل سنت کو اپنی احادیثی ذخیرے میں خود شانبین کرنی چاہیے چہے جائے کہ لوگ کسی اور سے جا کے متاثر ہوں ہم جو حدیث نہیں ہیں لوگ خود کیوں لوگوں کے سامنے نہ رکھیں کہ یہ حدیثیں مبارکہ نہیں ہیں تو وجہ کیا بنی دین خود نہیں پڑا انہیریٹیڈلی سنا تو وہ ہم نے دین کا حصہ سمجھ لیا جو دین نہیں تھا اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا حدیث کو حدیث رکھیں اور جو حدیث نہیں ہے اس کو کریں ضرور لیکن حدیث سمجھ کے میں ایک اور مثال دیتا ہوں مسجد میں آنے جانے کی ہمیں ایک ہی دعا یاد ہے لیکن مسجد میں آنے جانے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دعائیں مانگی ہیں اب میں عموماً کہتا ہوں ہم میں سے 98% لوگوں کو وہ دعا یاد نہیں ہوتی جو مسجد میں آنے کی اور بھی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے لیکن چونکہ ایک ہی چال رہی ہے تو جنتری پہ بھی چال رہی ہے اشتیاروں پہ بھی چال رہی ہے تو قرآن حدیث سے تعلق نہیں رہا نیچے نیچے چیزیں آئیں تو لوگوں کے اندر وہی مشہور ہو گئیں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منصوب کی جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی میں ذمہ دار ہوں اپنی اس حدیث کا من قضب علیہ جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فجزاؤہ جہنم وہ بندہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا وہ بندہ جہنم میں جائے گا میں آج اس جمعت الویدہ میں آپ سارے لوگوں کو دس بستہ ریکویسٹ کرتا ہوں مذہبی میسیج فارورڈ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو ویریفائی نہیں کریں آپ کے پاس میسیج آئے میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا آپ نے یہ بات کہاں سے سیکھ لی ہے کہ صبح اٹھ کے آپ پندرہ پندرہ میسیج لوگوں کو بھیج کے ان کے جو میموری ہے اس کو فل کر دیں کسی پہ انہ اللہ علاقہ لشین قدیر لکھا ہے کسی پہ بنے بنائے کبوتر اللہ رسول کے نام درخت پرندے میرے بھائیو یہ دین نہیں ہے میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں کسی کو فیلو تو حضور کی محبت کا صدقہ دے کہ آپ کو کہتا ہوں آپ ٹھیک نہیں کر رہے آپ کو کرنا کیا چاہیے قرآن کی کوئی آیات ایسی جو میری اور آپ کی ضرورت ہیں وہ ترجمے کے ساتھ اپنی نوجوان نسل کو شیئر کریں وہ حدیثیں جو میری اور آپ کی ضرورت ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ لوگوں تک شیئر کریں میں ایک اور بات اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جمعہ والے دن کا ہم مبارک بادیوں کا ایک تصور ہر روز ہر جمعہ پہ آپ مبارک باد جمعہ کی بھیتیں ہر بندے کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کے سوچیں کیا جمعہ کی مبارک باد دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہم پریلوی دیو بندی ایلی حدیث کی تو بات نہیں کرتے اللہ رسول کی رضا کے لیے کیا جمعہ کی مبارک باد ہر روز دھڑا دھڑ ہر جمعہ کو بھیجنا سورہ کاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم میں سے ہمارا معاشرہ ایٹی پرس ہیں سورہ کاف نہیں پڑتا درود پاک پڑنا جمعہ والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمارا معاشرہ نہیں پڑتا خدا کے لیے میرے بھائیو اپنے حال کے اوپر رحم کرو اہل سنت کبھی بھی ولگیریٹیز کا نام نہیں ہے اہل سنت کبھی بھی جہالت کا نام نہیں ہے اپنے علم کو پرموٹ کریں اور علم والی چیزوں کو آگے لے کر جائیں ایک لیلت القدر آنے والی رات ہے ایک آخری میسج آپ یہ بھی دیکھ لیں ہمارے جھگڑے اللہ کی خیر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں میں نے جملہ کیا بولا ہے ہمارے جھگڑے اللہ کی خیر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں دو ہزار تئیس نمہ ردیس مبارکہ عیسائی بخاری کی آیت عبادہ بن سامد کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمیں شب قدر بتانے کے لیے رمضان میں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتانے آیا تھا لیکن وہ جو شب قدر ہے وہ جو ہے وہ اٹھا لی گئی اور اس کے اندر ابحام پیدا کر لیا گیا کیوں فَتَلَاحَ فُلَانٌ 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 فَلَان فَلَان بَدَا جھگڑ رہا تھا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کو آخری سات راتوں میں تلاش کیا کرو تو جھگڑے کی وجہ سے شب قدر سے لوگ کیا ہو گئے محروم ہو گئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے دن اس کو تلاش کرو سات دن میں مذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہم میں سے پورے لاہور میں اور پورے پاکستان میں ہم نے ستائیس رمضان کو ختم قرآن کی محفل کو باؤنڈ کر کے آپ نے ساتھ سئی سلوک نہیں کیا وجہ کیا ہے ستائیسویں کے بعد ایک اور رات بھی آتی ہے جو تاک رات ہوتی ہے اور وہ ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں ہر بندہ اپنے بزار کے اندر مشغول ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاند رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے جتنے گناہ اللہ پورے رمضان میں معاف فرماتا ہے تو یہ کون میرے بھائی کرے گا مسلمانوں ہم نے اور آپ نے کرنا ہے اپنی راتوں کو قیمتی بنائیں صرف ستائیسویں پہ کنسینسز نہ کریں حضور کا فرمان یہ نہیں ہے کہ ستائیسویں آپ نے فرمایا آخری سات راتوں میں اس رات کو تلاش کرو تو ساتوں میں تلاش کرو اپنی آسانی کے لیے صرف ساتویں میں نہ لے کر جاؤ اور کبھی کبھی ختم قرآن میں گزارش کروں گا جہاں جہاں آپ کی رسائی ہے ضروری نہیں کہ ستائیسویں کو ختم ہو آپ شبے داری کریں آپ ختم چاند رات کو رکھیں آپ کے بچے اور آپ بزاروں میں نہیں جائیں گے آپ اسی بہانے سے مسجد کے اندر بیٹھے رہیں گے یہ رائے کی کتنے روگ تائید کرتے ہیں اس کو جہاں جہاں ممکن ہو ستائیسویں کو ختم کرنا میں حرام نہیں کہہ رہا میں جسٹ آپ کو تعلیم کے لیے کہہ رہا ہوں ہم اس کو کبھی کبھی آگے پیچھے بھی لے جائیں بھر ٹوئنٹی نائن کو ختم ہو سکتا ہے یا نہیں اس لیے کبھی کبھی ہم وہ بھی کر لیں اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمارا ہر بندہ چاند دیکھ کے سڑکوں پہ بزاروں پہ نکل جاتا ہے پورے رمضان کی محنت ضائع کر دیتا ہے وہ محنت ہماری ضائع نہیں جائے گی وہ اللہ رسول کے گھر میں رہے گی جو اعتقاف لوگ بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے اور جو دعائیں کر رہے ہیں ہم سب کے لیے اللہ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت اتا فرمائے